اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کے اتنوں سب پھیریے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست رانہ رزی آج نئی ویڈیو لے کے ابھی حضرت میں پھر حاضر ہوئے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کرونا وائرس آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس دوری دنیا کو خوف زیادہ ہے اسے تو آج کی ہماری ویڈیو اس سے ریلیٹڈ ہوگی کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اسے کیسے بچے جا سکتا ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائف کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں تو ملتے ہیں ویڈیو کے بعد تب تک کے لئے پیسا تو کرونا وائرس کو ہم دو طریقوں سے دیکھیں گے ایک تو سائنٹیفک سرچ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو جو ہے کرونا وائرس کا جو سائنس نے اس کے ریلیٹڈ سرچ کی ہے وہ دیکھیں گے اور دوسرا اسلام کرونا وائرس کے بارے میں کیا کہتا ہے ہم اسے بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے سائنسی طریقہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈیفنیشن آف کرونا وائرس کرونا وائرس کیا چیز ہے تو سائنس کہتا ہے کہ کرونا وائرس کوئی بھی ایسی بیماری جو کہ انسانوں اور جانوروں دونوں میں ہو جس سے بہت سی بیماری ہیں انسان کے اندر آجیں جیسے سردرد بخار کانہ کانسی گلہ خرغب انسان کو نمونیاں بھی اور گلے کی خراش اور پھر پڑوں کی سوجن وغیرہ بھی ہو جاتی ہے تو کوئی بھی ایسی بیماری جس سے یہ تمام بیماریاں ہوتی ہیں وہ کرونا وائرس ہوتا ہے تو کرونا کی پہلے جو ماضی میں کرونا وائرس بہت دفعہ ہوا چھے ترہاں کا کرونا وائرس جو ہے وہ سائنس نے فائنڈ کیا ہے جس میں سب سے زیادہ خطرناک جو وائرس تھا وہ دو ہزار دو کے اندر آیا جس کا نام تھا سار کرونا وائرس یہ دو ہزار دو کے اندر چائنہ کے اندر ہی وائرس یہ آیا تھا جس سے آٹھ ہزار آٹھ ہزار اٹھانوے لوگ جو ہیں ہسپٹلائز ہوئے ہسپٹلوں میں داخل ہوئے جن کو اس وائرس نے افیکٹ کیا اور اس سے سات سو چوہتر لوگ جو ہیں وہ مرے تھے ایک ریسرچ کے مطابق چائنہ کے اندر ہی دو ہزار دو میں یہ وائرس بنایا گیا ایک اور سرچ کے مطابق یہ وائرس قدرتی طور پر نہیں بنا اسے انسان نے یہ مین میڈ وائرس ہے اسے انسان نے جان بوچ کے بنایا ہے ایک سرچ کے مطابق چائنہ نے یہ وائرس بنایا تھا تاکہ وہ میڈیسن کے اوپر اس کے تجربے کر کے بیماریوں کے علاج ڈونڈ سکیں لیکن پھر اسی وائرس سے ان کے لیب میں کام کرنے والے دو لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے جس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا تھا اور ایک ریسرچ کے مطابق اس انسٹیٹیوٹ میں جو کام کرنے والے پانچ لوگ تھے ان کو چائنہ کی گورنمنٹ نے سزا بھی دی تھی تو اب جو کرونا وائرس ہے یہ سب سے خطرناک ترین اس کی ٹائپ ہے اس سے ابھی تک کے آٹھ ہزار سے زائد لوگ اس سے افیکٹ ہو چکے ہیں اور ایک سو بہتر سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں ایک سرچ کے مطابق یہ وائرس بھی چائنہ کے علاقے اوہان میں ہی پھیلا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سی فوڈز کے ذریعے پھیلا ہے لیکن پھر ایک سرچ ہوئی جس کے مطابق یہ وائرس بھی جو ہے وہان کے انسٹیٹیوٹ آف وائرلوجی میں بنایا گیا تھا اس کا بھی پرپس وہی تھا جو پہلے تھا اور اسی طریقے سے یہ بھی پھیلا اور پوری دنیا کے اندر یہ پھیلتا ہی گیا تو اسلام اب دیکھتے ہیں اسلام کی اس کے بارے میں کیا سرچ ہے اسلام کے مطابق ڈاکٹر شیخ عمران حسین نے آج سے بہت سال پہلے یہ ایک پیشگوئی کی تھی کہ بہت سی جو گورمنٹس ہیں یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک بیماری کو پھیلیں گے پھیلائیں گے جس کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ کو بند کریں گے تاکہ وہاں پہ کوئی بھی تواف یا کوئی بھی حج یا عمرہ وغیرہ کچھ بھی نہ ہو سکے ابو غدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک خانہ کعبہ کا تواف یا حج ماکوف نہ ہو جائے ماکوف سے مراد ترک نہ ہو جائے یا روک دیا جائے یہ صحیح بخاری کی پندرہ سو ترانوے نمبر آدیث ہے تو ڈاکٹر شیخ عمران حسین اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ بہت سی جو لوگ ہیں وہ جان بوچ کے کوئی ایسی بیماریاں پھنائیں گے جس کی وجہ سے سعودی حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا کہ وہ خانہ کعبہ کا تواف یا وہاں پہ پبندی لگا دیں تو کسی طرح ڈاکٹر شیخ عمران حسین کی یہ بات آج سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے اور اسی طریقے سے ہو رہا ہے جس طرح انہوں نے آج سے کئی سال پہلے بتایا تھا تو کرونا وائرس اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو واقعی ہی صحیح جا رہا ہے تو یہ چیز اب میٹر نہیں کرتی کہ یہ کہاں سے آیا اور کیا ہوا اب جس طرح کے حالات ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ اس وقت یہ ہے کہ اس سے ہم کیسے نپٹ سکتے ہیں اس سے ہم کیسے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ایک سرچ کے مطابق اس کی ابھی تک کوئی بھی علاج پروپر علاج ہو سکے تو کچھ طریقے ہیں جس سے اسے مزید پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے یا اسے تھوڑا سا بچا جا سکتا ہے جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں ان کو تو تھوڑی بہت میڈیسن دیکھیں ان کا گزارہ ہو رہا ہے اس کا بھی پروپر علاج نہیں ہوا تو اور اس کا جو اب ایک طریقہ ہم کر سکتے ہیں کہ اسے مزید پھیلنے سے روکا جائے تو اسے مزید پھیلنے سے ہم کیسے روک سکتے ہیں اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں سے ملنا کم کیا جائے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا یا ان کے گلے ملنا ان سے کم از کم بہت زیادہ فاصلہ رکھیں تاکہ یہ مزید پھیلنے سے روکا جا سکے جب دو ہزار دو میں وائرس آیا تو اس پر بھی چائنی چائنہ کی جو حکومت ہے انہوں نے اسی طرح قابو پایا تھا کہ جن لوگوں کو اس وائرس نے افیکٹ کیا تھا ان کو انہوں نے ایک الگ ہسپٹل میں رکھ دیا قابو پایا تو اب بھی یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے اسے مزید پھیلنے سے روکیں اور لوگوں کو اس سے دور رکھیں تو جن کو نہیں ہوا وہ یہ بھی کچھ احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں مثلا وہ زیادہ سے زیادہ ہر پندرہ سے بیس منٹ بعد ہاتھ دویں اچھے طریقے سے مارکس کا استعمال کریں اور اسی طرح وہ لوگوں سے علیدگی اختیار کریں اپنی ہر چیز یعنی کہ جس طرح ہم ٹاول یوز کرتے ہیں اس طرح کی جتنی بھی چیزیں رومال وغیرہ وہ ہر بندہ اپنا علیدہ علیدہ یوز کرے ٹوٹ برش وغیرہ جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو جن لوگوں کو یہ وائرس ہو چکے ہیں ان کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں میرے نام ڈاکٹر محمد عثمان عمر اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پوری دنیا کو ایک موزی بابا اس کا نام کرونا وائرس ہے نوبل کرونا وائرس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے جس کے بیئے سے پوری دنیا جو ہے پوری دنیا کے ممالک جو ہے کافی حد تک متاثر ہوئے ہیں اور یہ بابا باہستہ استہ اس نے پاکستان کا رکھ کی اور پاکستان میں بھی اپنی جڑھیں پھیلاتی جا رہی ہے تو اس حوالے میں آگاہی آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسے ہم کیسے بچا ہوں کر سکتے ہیں کیسے اس سے اپنے آپ کو اپنے جو گرد کے لوگ ہیں اپنے فیملی کے لوگ ہیں دوستوں کو ہم اس طرح اس بابا سے متاثر ہونے سے بچا سکتے ہیں تو ایک ہم آپ کو سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ اس بیماری کا بھی کوئی علاج نہیں ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں کہ ہم اس سے بچ سکیں احتیاط میں کیا ہے دوستوں کہ سب سے پہلے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ماسک کا پروپرلی استعمال کریں اور اپنے ہاتھ کو ناک کو اور گلے کو پانی ڈال کے اور گھنٹے دو گھنٹے کے بعد صاف کرتے رہیں تاکہ اگر کسی چیز سے وائرس ہمارے ہاتھوں میں یا تک پہنچتا ہے تو ہم ہاتھوں کو بار بار دو کے اس چیز سے بچ سکتے ہیں کہ وہاں کو وائرس ہمارے جسم کے اندر تاخل نہ ہو تو ماسک کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے لہذا آپ سب لوگ وائیڈ کریں کہ آپ زیادہ رش والی جگہوں پر نہ جائیں شادی بیا یا بہت زیادہ جو ریسٹورنٹ ہیں یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں جانے سے بھی وائیڈ کریں زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں قیام کریں سفر کو بھی محدود کریں گیر خلالی سفر سے احتیاط کریں بائر جانے سے احتیاط کریں تو کیونکہ یہ بیماری خصوصاً جو بچے اور بڑے ہیں جو پچاس سال سے اوپر ان کو بہت زیادہ حد تک متاثر کرتی ہے لہذا بچوں کو کوشش کریں گھر میں رکھیں اور جو اپنے پچاس سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں گھروں میں ان کو بھی زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ وہ زیادہ اپنے آپ کو آئیس ویڈیشن میں رکھیں اپنے گھروں تک محدود رکھیں کیونکہ اس بیماری سے بچاؤ ہی اس بیماری کا چھٹ گارہ پانے کا ایک طریقہ ہے کیونکہ ایک تو یہ وائرس ابھی نیا نیا ہے ابھی اس کا کوئی علاج ابھی کوئی دریافت نہیں ہوا دوسرا یہ ہے کہ اس بیماری سے بہت زیادہ سویر نمونیاں ہوتا ہے اس وجہ سے بہت زیادہ مات ہو رہی ہیں تو جیسا ہماری ڈاکٹرز کرنے کے ناتے آپ سب کو یہی ہدایت ہے کہ اپنے آپ کو اپنے چہرے کو ماں سے ڈاپے رکھیں اور اپنے ہاتھ باہر ایک دو گھنڈے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور دوسرا سے بڑی جو بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں جو کی محسوس کریں کہ وہ متاثر ہمیں ہمیں جن لوگوں میں نزلہ زکان یا گلہ خراب یا خانسی قلعہ مات آئیں تو انہیں چاہئے کہ فوراں فل فور اپنے آپ کو باقی لوگوں سے الادہ کرنے اور جو قریبی جو حکومت نے مرکز بنائے ہوئے ہیں اس کی تشکیز کے لیے اس کے علاج کے لیے ان سے فوری ڈاپتہ کریں اللہ تعالی ہم کو ہم سب کو ہمارے پورے ملت کو پوری انسانیت کو اس موزی بابا سے خوضت فرمائے اللہ تعالی ہماری آمین آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت زیادہ زور دے کے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے احقیاتی تدابیر کا اعلان کیا اس پر سختی سے عمل کریں اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ انہیں چاہئے کہ جلد از جلد اپنے کیپی مراکس سے رابطہ کریں شکریہ کیسی لگی آپ کو ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے مزید اس طرح کے ویڈیو لے کے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ پیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک دلو سکیں تو ملتے ہیں آگے ویڈیو میں تب تک کلیے